میدان ایک کربلا میں بچایا کہنے والے نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اعظم ہر قوم کے لیڈر کا نام ہے کیونکہ تین دن کے حسینی بن رہے ہو تین دن کے تین دن کے حسینی مت بن رہے ہو پوری زندگی کی حسینی تین دن کے دس دن کے حسینی دوسرے لوگ ہیں جو حسین پاک کے نام پر سیاست کرتے ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں میرے عزیز جد الممتار میں میرے امام امام اہل سنت امام شعفی کے اشعار نقل کرتے ہیں مسلق نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں نبی کی اہل بیت تم لوگوں کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کی اہل بیت کی محبت قرآن میں اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے اور کہتے ہیں کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اہل بیت پر درود نہیں پڑھتے ہیں یعنی ہماری نمازیں بھی اگر دوسرے لند میں کہیں ہماری نمازیں بھی حسینی ہیں ہماری نمازیں بھی کہ ہم آل نبی پر جب تک درود نہیں پڑھتے ہیں امام شافعی کا عقید ہے امام شافعی کہتے ہیں نمازیں مکمل نہیں ہوتی اور پھر کہتے ہیں اللہ و برجت الممتاری میں یہ اشار بھی نقل فرماتے ہیں امام شافعی کے مطلق کوئی اپنے عمل کے بھی ناز نہ کرے جب تک محبت اہل بیت نہیں ہوگی عمل بھی کام نہیں آئے گا بلکہ امام ابن حجر مفتی آزم مکہ لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے زمن میں وقفوہم انہم مسئولون روک دو ان کو روک دو روک دو ان سے پوچھو کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت یہ ستر ستر ہزار تفاصیر ہیں تو اس آیت کی ایک تفصیر ایک قول یہ بھی ہے ان کو روک دو ان سے پوچھو یعنی نماز کا حساب ہو گیا روزے کا حساب ہو گیا حج کا ہو گیا زکاة کا ہو گیا دیانت کا ہو گیا حمانت کا ہو گیا سب حسابات ہو گئے پھر بھی کہا گیا روکو ان سے پوچھو اب کیا پوچھے سب حساب ہو گیا تو امام ابن حجر اس کی تفسیر میں کون نقل کرتے ہیں اس لیے روکو کہ ان سے پوچھو کہ علی اور اولاد علی سے محبت کرتے تھے یا نہیں گئے توجہ فرمائیں اندادہ فرمائیں یہ اہل سنت کا قیدہ ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام المتقلم ان اللہ منقی علی خان ابن حجر اور دیگر بزرگوں نے لکھا کیا مولا علی کا کیا انداز تھا بہدری کاش میری قوم کے جوان علی پاک کی بہدری پڑھ لیتے تو لڑکیوں سے ناجائز تعلقات میں علج کے نہ رہ جاتے ابھی یہ بالی سمار رہے قوم کی بکریوی ظلفوں کو ان کی تقدیر کی بکریوی ظلفوں کو کون سمارے گا ابھی حال یہ کہ جہانت کی باقیوں میں بھٹک رہے ہیں کون قوم کی فکر کرے گا اے میری قوم کے جوانوں سکچے حسینی بنو کردار کے یزید نفس پرست تھا حسین خدا پرست تھے اگر کوئی نفس پرست بنتا ہے تو اس کا نام بلان حسین بھی ہے تو بھی نفس پرستی کی وجہ سے وہ کردار یزید کو زندہ کر رہا ہے امام حسین کا دل دکھا رہا ہے اپنی رات کی تاریخیوں کو سوچو اپنی رات کی تنائیوں کو سوچو حیرت ہے حسینی ہو دس منٹ کی نین قربان کر کے اپنی نماز فجر بچانے کے لیے مسجد نہیں جا سکتے اپنی نماز فجر بچانے کے لیے دس منٹ کی نین قربان کر کے مسجد نہیں جا سکتے امام حسین نے پوری کائنات کا ایمان بچانے کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کربلہ کا سفر کیا کیا بھول گے حسینیہ حسینیہ صرف شربت کچڑے کڑے نارے گڑوں کی زنجیروں کا نام نہیں ہے حسینیت تو کردار کن حسینیت تو انداز زندگی کن یزید بندروں کا ناش دیکھتا تھا انٹرنیٹ پر تم زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو علماء موجود ہے معذرت چاہتے ہوئے ارس کروں کیا یزید سے پت کرداری کے معاملے میں میرا جوان دو قدم آگے نہیں بڑھ گیا کون سی حسینیت ہے کس حسینیت پر ہم عمل کر رہے ہیں اپنی راہ کی تنہائی کو سوچو چلے میں سمیت رہا تھا سمیت جلوں کہ مولا پاک خیبر کا مقام ہے خیبر میں میرے آقا نے فرمائے کل جھنڈا اس کو دوں گا جو کرار کرار غیر فرار اور اللہ رسول کا محب بھی ہے اللہ رسول کا محبوب بھی لوگ رات بر باتیں کرتے ہیں وہ کون خوش نصیب ہے وہ کون خوش نصیب ہے وہ کون خوش نصیب ہے جس کو کل جھنڈا ملے گا جب دوسرا دن صبح آیا تو سب لوگ منتظری تھے کس کو ملے گا کیونکہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کو کئی بشارتیں نمبر ایک وہ فاتح بھی ہے وہ کرار بھی ہے وہ غیر فرار بھی ہے وہ محب رسول بھی ہے محبوب رسول بھی ہے وہ محب خدا بھی ہے محبوب خدا بھی ہے آقا علیہ السلام نے جب جھنڈا دینے کی بات ہے تو میں آئینا علی علی کہا آئے تو لوگوں نے کیا کہا غزور وہ بیمار ہیں ان کی آنکھیں آئی ہیں اندازہ فرمائے ان کی آنکھ آئی یہ آشو میں چشم ہیں ان کو میرے بھائی بیمار دیکھ کر آدمی فیصلہ بدل دیتا ہے اگر اللہ نہ کرے میں بیمار ہو جاتا تو ہمارے فیروز بھائی اتر بھائی کیا کرتے کا مقرر بدل دو بیمار آدمی تقریر ہی نہیں کر سکتا مدبولہ اس کو اللہ نہ کرے ایک میرا بھائی قاضل کاری محمد علی فیضی اللہ نہ کرے کبھی بیمار ہو جاتا چھوڑ رہے یار وہ بیمار آدمی ہے کہ کیا پڑے گا پڑھنے کے لئے صحت چاہیے احمد الفتہ بیمار ہو کے کیا پڑھیں گے یہ قبیل کیا پڑھیں گے آدمی بدل دے بیماری میں آدمی بدل دے لیکن یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے کبھی نہیں بدل صحابہ نے کہا حضور بیمار ہے میرے بھائی آشوب چشم پر چڑھا پھن کرے گا ایسا ہی ہے نا لیکن میرے آقا نے کہا علی کا حضور بیمار ہے کیا وہ آشوب چشم آنکھ آئی ہے فرمایا بلاوس لوگ پکڑ کے لائے مولا علی کو کیونکہ آنکھ جب آتی ہے تو آدمی کھول بھی نہیں پاتا آنکھیں اتنی خوبقتی ہے درد کرتے ہیں لوگ مولا کے کائنات کو لائے سرکار نے کیا کیا اپنا لواب مولا کی آنکھوں میں ڈالا اور آنکھوں میں ڈالا مولا علی کہتے ہیں وہ دن تھا اور آج کا دن ہے میری آنکھیں کبھی نہیں دھوکھی حضور کا لواب ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں نبی کو ایک لواب ہے ایک لواب اگر ابن خلق پر تھوک دے تو قتل ہو جائے کھاری کھوے میں ڈال دے مٹھا ہو جائے سوکھے کھوے میں ڈال دے کھوان لبا لب بھر جائے آشورہ کے دن ننے سے بچے کو چھٹا دیا جائے شام تک کے ماں کا دودھ نہ مانگے یہ لواب ہیں حضرتیں چابی کے گھر کے سالن میں ڈال دیا جائے پورا لشکر وہ سالن کھاتا نظر آئے کمی ختم نہ قدادہ کی آنکھ میں لگ جائے تو قدادہ کا اپریشن ہو جائے ایک لواب رسول کام کتنے ہو رہے ہیں اندازہ فرمائے جس کا لواب اتنا بے مثال اور اس کی ذات کمی بیان بارے تکبیر بارے مثال اپنا لواب ان کی آنکھ میں لگا دیا اور اس کے بعد ذلفقار دی پرچن دیا فرمائے جاؤ پہلے دعوت دینا ان کو پہلے دعوت دینا اسلام کی اس کا مطلب توجہ کریں کافیروں سے بھی ڈائریک جھگڑا نہیں ہوتا اسلام میں پہلے کافیروں کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ صدر جاؤ بہشتگردی مت کر کے کوئی کافی بھی ہو اس کو بھی سکا جاتا ہے کہ صدر جا پہلے پھر لڑائی ہوتی ہے یہ کیسے مسلمان ہے جب دین کے لئے ڈائریک لڑائیاں نہیں ہوتی سمجھائے بغیر تو آج تو مسلمان ذاتی طور پر سمجھے سمجھائے بغیر بس جھگڑائی کرنے پر طلا ہوا ہے میرے بھائی ذات کے لئے کتے لڑا کرتے ہیں شریف دیندار نہیں لڑا کرتے ہیں میرے آقا نے پہلے دعوت دینا ان کو سمجھانا لیکن کچھ لوگوں کی فطرت ہی میں ہے کیا مولای کائناتے ہو گیا اسلام قبول کرو تو وہاں پر ایک بہت بڑا پہلوان تھا سیرت نگاروں نے لکھا ہے مولای کائناتے سیرت نگاروں نے کہ اوٹ کا چمڑا اس کے نیچے رج دیا جاتا اور اس کو کئی لوگ مل کے کھنشتے چمڑا پھڑ جاتا لیکن وہ مرحب نام کا پہلوان اپنی جگہ سے تس سے مس نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو طاقت پر بڑا اعتماد ہوتا ہے اس نے کھڑکی سے جھاک کے کہا اگر نئی قبول کیا اسلام تو کیا کروگے تو کہا کے لڑنا ہوگا تو کہاں مجھ سے بھی کوئی لڑنے والا پیدا ہوا ہے کیونکہ اب تک تو کسی نے مجھے چیلنج نہیں کیا اور جو آیا وہ ٹھکا ہی نہیں فگر نیچے آ میں تس سے لڑنے آئے اس نے آ کر کے کہا میرا نام مرحب ہے مرحب میں مرحب ہوں مولای کائناتے اس گھنے اپنا نام علی نے ہی بتایا فگر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا حیدر حیدر شیر کو کہتے ہیں حیدر شیر کو کہتے ہیں توجہ حیدر شیر کو کہتے کیوں مولای کائنات نے اپنے کشف و قرامت سے معلوم کر لیا تھا کہ رات کو سوتے وقت مرحب میں خواب دیکھا ہے اسی لیے کہا اس کو مزید درانے کے لیے کہ میں حیدر ہوں حیدر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اس میں خواب کیا دیکھا تھا یہ علی ہے جو لوگوں کا خواب بھی جانتے ہیں لوگوں کے دل کے جذبات بھی جانتے ہیں اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک شیر آیا اور شیر نے اس کو چیر پھار کے رکھ دیا تو مرحب اٹھا اس کے بعد مرحب کو نین نہیں آئی اور صبح کو مولا علی سامنے آگئے تو اس نے کہا میں مرحب ہوں میرے مولا نے کہا میں حیدر ہوں حیدر یعنی خواب کی تعبیر پوری کرنے آیا ہوں آج علی علی حیدر کی حسوس سے آیا ہے اور وہ بھی حیدر کونسا حیدر کرار 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 کرتے پلٹ کر حملہ کرنے والا پلٹ کر حملہ کرنے والا میرے مولا نے اللہ وقت پر جب اس کو چیلنج کیا یہ بہدوری کی داستان پڑھو نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شائعہ بسیرہ کر پہاڑوں کی چھتانوں میں او نا مرد بننے والا زرہ مولا علی کا یہ کردار دیکھو کب تک گانوں کی تہلیس پہ ایمان کا سعودہ کروگے کب تک فیشن کی تہلیس پہ ایمان کا سعودہ کروگے یہ ہے شان مومن نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شائعہ بسیرہ کر پہاڑوں کی چھتانوں میں اور رکابی مو جب پیدار ہوتی ہے جرانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں آج بھی علی وہ ہے کبھی دیوار ہرتی ہے کبھی درکاب چاہتا ہے علی کا نام سن کر اپنی خیبر نارے ہی بری کوئی ہاتھی چند رہے دو ہاتھوں کو اٹھا کر نارے ہی بری نارے ہی بری نارے ہی دنی میرا تائم پورا ہوتا ہے بات پوری کرنے لگا واللہ ہوا اکبر مولا نے جب اس کو چیلنج کیا اس نے ایک تلوار کا زوردار وار کیا ایسا وار کیا کہ مولا کائنات کی خود کٹی امامہ کٹا امامہ کٹنے کے بعد پیشانی پہ زخم آیا مولا نے خود کو سنبھالا بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جھال بھی کٹ گئی مولا نے خود کو سنبھالا اور ایک ایسا زوردار وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اور اس کے بعد خیبر کے دروازے کی طرف پڑھے کیونکہ دھال کٹ چکی تھی گر چکی تھی مولا نے دوسرے ہاتھ سے خیبر کے کلے کا دروازہ اکھارا اور اکھارنے کے بعد اسی کو دھال بنا کر کے لڑتے رہے اور اس کے بعد اس کو اپنی پیٹ پر رکھ دیا اور نشکر کو کہا میرے اوپر سے چل کر کلے میں داخل ہو جاؤ پورا نشکر گھوڑے دوڑاتے ہوئے کلے کے اندر داخل وقت گلافتے ہو گیا امام المتقلمین اللامہ نقی علی خان لکھ کے تفسیر علم نشرا میں بعد میں ستر لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا جس کو عدی نے دھال بنا کر کے جو ہے اور ابن حجر کہتے چھالیس لوگوں نے مل کر کے اٹھایا یہ علی مرتضی ہے جو بابا ہے حسنین کریم ہے ان کا نانا بے مثال امی بے مثال بابا بے مثال تو شہزادے کیسے ہوں گے میرے امام کہتے ہیں اللہ وبر کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول میند کرتے ہوئے حسن کیا ہے حسن کا مطلب ہی ہوتا ہے اچھا جس کو نبی نے حسن نام رکھا ہو وہ کتنا اچھا ہوگا صرف ایک بات بتاتا ہوں امام حسن کی توجہ تھے رسول اللہ کے مشابق حضور کے مشابق حضور کے اور بہت خوبصورت جائزی بات ہے حضور کے مشابق ایک دن دل نے چاہا آج سمرنا ہے آج سمرنا حالانکہ خوبصورت لوگوں کو سمرنے کی ضرورت نہیں لیکن کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے آج تھوڑا اچھے کپڑے پہنے اور اچھے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے سادگی نام ہے پھٹے پرانے پہننے کا حسن ہمارے امام امام آزم فرمایا کرتے تھے اللہ دولت دے تو تمہارے کپڑوں سے تمہارے رہن سہن سے اس دولت کا اظہار بھی ہونا چاہیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو سادہ ہی رہنگے تو سادگی کپڑوں میں نہیں ہے سادگی امامے میں نہیں ہے سادگی سواری میں نہیں ہے سادگی دل کی قیفیت کو کہتے ہیں یا بات اگر دس روپے میٹر کا اللہ کہ ملتا نہیں ہوگا آج کل لیکن دس روپے میٹر کا پہن کر اپنے آپ کو گھمنڈی کر کہ میں سب سے بڑا متقی ہوں تو سادگی نہیں ہے اور ہزاروں کا پہن کر سوچ رہے ہیں اللہ نے پنایا اس کا شکر ہے اور یار ہم تو قادری لوگ ہیں ہم قادریوں کے یہاں تو تصوق بھی کوئی رکھا سکھا نہیں ہے ہمارے ہاں تو یہ کہ میرے گوہس میرے پیر اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ اتنا مہنگا تو بادشاہ وقت تو کوئی محصر نہیں آتا اس لئے میں دیندار تبکے سے کہتا ہوں کوئی ہمیں حکیر نہ سمجھے جوتے بھی مہنگے پہنا کرو حضب حیثیت کرز لے کی نہیں حیثیت ہے جوتے بھی مہنگے پہنا کرو کپڑے بھی مہنگا پہنا کرو سواری بھی مہنگی استعمال کیا کرو تاکہ تم دینداروں وہ کوئی حکیر نہ سمجھے ایک بار یاد آگئی بیچ میں ایک مرتبہ میرے امام میرے مشید امام موسیٰ قازم نے بڑے مہنگے جوتے پہن اتفاق سے بادشاہ کا بلاوہ آ گیا مہنگے جوتے پہن کے گئے دربار میں جوتو سمیت گئے تو بادشاہ نے کہا آلِ رسول ہو سادگی نام کی کوئی چیز نہیں اتنے مہنگے جوتے پہنتے ہو مسکرا کے کہا سادگی تو دل میں جو خدا دیکھ رہے تم جیسے دنیا پرستوں کے لئے اتنے مہنگے پہنتا ہوں تاکہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ میرے جوتوں تک ہی تمہاری نظر رہے اس سے آگے آرہے آئے 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 اللہ 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 لیکن یہ بھی میری قوم کی بودی سوچ ہے خود کے ہاتھ میں آئی فون ہوگا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی مسجد کے امام کے ہاتھ میں آئی فون ہوگا وہ لائے کہاں سے ضرور مسجد کا چندہ چھڑایا ہوگا ضرور یہ کیا ہوگا ضرور ارے نادان جو تم پیچھے کھڑے رہتا ہے تو تجھے اتنا ملتا ہے جو تیرے آگے کھڑے رہتا ہے اس کو کتنا ملتا ہے آرہے تکلیف جو قوم جو قوم اپنے اماموں پر اپنے علماء کا اچھا نہیں دیکھ سکتی اس قوم کو کبھی اچھے دن نہیں آسکتے اچھے دن اسی وقت آئے گے اپنے علماء کے اور اماموں کو تم اتا کر دو اللہ تمہیں اچھے دن اتا کر دو یہ کیا فکر ہے دکیانوں سی فکر ہے امام کو اچھی سواری پہ دے گا بلکہ کوئی ضرور کوئی نہ گھڑ پڑ کی ہوگی اپنی عقائد درست کرو بارالباد کیا کر رہا تھا عرض یہ کر رہا تھا اللہ اپر تو میرے امام امام اعظم کی نصیت یہ گوہ سے بھاگ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انکشانی امام حسن کے دل نے چاہا آج اچھے کپڑے پہنے ہیں ناما کا ماما باندھا بابا کی زلفقار لی بابا کی زلفقار زلفقار بھی سب سے اٹھتی نہیں تھی توجہ اس پہ بھی رہ زلفقار بھی سب سے اسی لیے زلفقار کسی کسی کے ہاتھ پہ آتی اور اس کو زلفقار اس لیے کہتے تھے کہ وہ دو دھاری تھی پھر اس کی دوسری خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ کٹتی تھی تو برابر برابر کٹتی آئے 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 یہ ہے زلفقار حیدی اللہ حوات پر میرے امام نے اچھے کپڑے پہنے ناما کا ماما باندھا چچا کا پٹکا باندھا اور زلفقار لے کر کے نکلے پانس سو گلام پیچھے پیچھے ساتھ میں تھے ایک حاسد نے دیکھا جل گیا اتنا خوبصورت آسمان کا چاند شرما رہا ہوگا جب فاطمہ کا چاند زمین پہ چل رہا آج مدیدہ تو رسول کی اندر رسول اللہ کے چلنے کی یادیں تازہ ہو گئی ہوگی جلنے والا جلہ حسد کرنے والا حسد امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ لوگ حسد کرتے ان سے جن کو پہ اللہ نے فضل کیا امام جعفر صادق کہتے واللہ اللہ کی قسم وہ ہم لوگ ہے جن سے لوگ حسد کرتے کیونکہ لوگ سب بن سکتے ہیں اہلِ بیت نہیں بن سکتے ہیں اہلِ بیت بن کراتے ہیں بنائیں نہیں جاتے تو کسی کو حسد ہو گیا اس نے کہا کون ہے تو میرے امام امام حسن سے پوچھا کون ہے تو آپ نے فرمایا اچھا کبھی کبھی کوئی اپنے فون پر پوچھنے کہ کون ہے آپ کون ہے تو وہ مجھے نہیں پیچھانا ہم اپنی بیزتی سمجھتے ہیں لیکن اس نے ڈائریک بلکل سامنے سامنے پوچھا کون ہے تو فرم ہے حسن ابن علی ہوں تو اس بدبخت نے کہا اچھا وہی علی تیرا باپ جو فتنہ کرتا تھا ہوئے مولا علی کو بیان کرنا اتنا ہی دشوار ہے کیونکہ علی کو کس کی کچھ لوگوں نے کافر کہا کچھ لوگوں نے خدا تک کہا دی کچھ لوگوں نے نبیوں سے بڑھا دیا کچھ لوگوں نے رسولوں سے بڑھا دیا کچھ لوگوں نے کچھ کا کچھ کا اور کچھ لوگ ہیں جو علی کو واقعی علیمان جو علی کو علیمان اس کو اہل سنت کہتے ہیں جو علی کو کافی کہے وہ خارجی لوگ تھے جو علی کے ذکر سے چڑے اس کو ناس بھی کہتے ہیں اور جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں ان کو نسیری کہتے ہیں یعنی مولا علی ایسی شخصیت ہے کسی نے کچھ کا کسی نے کچھ کا کسی نے کچھ کا اس لیے علی بیان کرنا آسان لیکن سنی کیسے بیان کرتا ہے بتاؤں علی بتا دو بتا دو پائیے بریلی ہی چلتے ہیں اس لیے کہ وہ مجدد کبھی اپنی مرضی سے نہیں کہتا بغیر دلیل کے نہیں کہتا دیکھو رسول اللہ کی جو آل ہے آل اس لیے ہے کہ ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے صحیح ہے حضور کا خون ہے اب آل کے مثال ہے نا حضور سرکار علی اسے نشرفیمیاں علی حضرت اشرفیمیاں شیخ المشاہد نے کہا تھا کوئی ہو متقی ہو عابد و زاہد زمانے میں کیا کہا تھا حضور اشرفیمیاں نے کیا کہا تھا کوئی ہو متقی ہو آلی ہو زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا ہے نا یہ حضور کی آل پاک ہے ہر دور میں بے مثال توجہ آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کس کوئی ہار گیا تو سیدو تائفہ بن گیا کسی نے پالکے کندوں پہ اٹھا لی اہل سنت کا امام کہلائے ایک تاریخ ہے کبھی ختم نہ ہونے والی تاریخ آل بے مثال تو جب یہ آل بے مثال ہے تو ہر ایک نسل کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی توجہ مشکل تو نہیں ہو رہا ہے ہر نسل کی کوئی نہ کوئی جس نسل کی اصل نہ ہو وہ نسل اصل نہیں ہوتی سمجھ میں آتی بات ہر نسل کی ایک اصل ہوتی اے یا رسول اللہ آپ کی تو نسل ہے لیکن نسل آپ کی بیٹوں سے نہیں چلی تو آپ کی نسل کی اصل کون ہے آپ کی نسل کی کیونکہ نسل اتنی بے مثال ہے کہ انجھ ایسا کوئی بیتنا نہیں نسل میں کون ہے شیخ عبدالقادر جیلانی نسل میں کون ہے گریب نواز نسل میں کون ہے مقدومشرف جانگر سمنانی نسل میں کون ہے باری سے دیوہ نسل میں کون ہے شایب المرکات نسل میں کون ہے مل عبدالوائی بن جرامی نسل میں کون ہے حضرت سیدی احمد کبی رفائی نسل میں کون ہے یہ سب نسل میں یہ نسل اتنی بے مثال ہے تو آپ کی نسل کی کوئی اصل بھی تو ہوگی فرمایا ہاں سب کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہے میری اولاد کو اللہ نے علی کی ذریعت علی کی پشت میں رکھا میری ذریعت کو علی کی پشت میں رکھا تو این سنت کا امام اب علی بیان کرتا ہے علی کیا ہے فرمایا اصلے نسلے صفہ نبی کی نسلے صفہ کی اصل کون ہے اصلے نسلے صفہ اور پھر واجہ وصلے خدا باب فصلے بلایت پہ لاکھوں سلام یعنی نبی کی نسل کی اصل علی کو کہتے ہیں اور خدا کے قرب کی وجہ بھی علی ہے جب تک کوئی علی علی نہیں کرتا وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا اسی لئے تو تفسیر مذری میں علامہ قاضی سنولہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ دورِ آدم سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے علی کے فیضان سے ولی بنا ہے علی دنیا میں آنے سے پہلے بلایت بڑھتے ہیں اور مطلع القمرین میں سیدی آلہ حضرت نے لکھا ہے اے علی اے مومن اے مسلمان اے عاشقِ رسول علی کا فیض صوفیہ سے پوچھ جب تک کہ علی علی نہ کرے علی کے فیضان سے مالا مال ولی نہیں بنتا فیرد کہتے ہیں مزے میں کہتے ہیں میں دور نکلتا جا رہا ہوں اور وقت جو اس سے میں باہر جاتا جا رہا اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں میرے امام کہتے ہیں کیا سلامی سلامی لو کہتے ہیں سنی علی علی نہیں کرتا میں نے کہا ہم نہ کریں تو کون کرتا ہے کہتے ہیں سلامی سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے سلامی سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی آزت کا شعر ہے سلامی اس شعر تو ایسے جو ہدایتے بکشش میں نہیں ہے یہ دوسری کتابوں میں ہیں اس کو ڈھون کر لائے جاتا ہے لیکن یہ بھی فیضانِ علی سے ملتا ہے کیا سنامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے اس علی کو کیا کہہ رہا ہے وہ بطبخ بطماز کیا کہہ رہا ہے وہی علی جو فتنہ کرتا تھا تلواریں نکل گئی ہمارے مرشد کے بابا کو تو نے فتنہ کر کہا لیکن جو بڑے لوگ ہوتے وہ بڑے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں بڑے لوگ کبھی ذات کیلئی نہیں لڑتے اور جو ذات کیلئی لڑتے وہ کبھی بڑے نہیں ہوتے بڑوں کی پہچان یہ ہے بڑے کبھی ذات کیلئی نہیں لڑتے تو امام نے فرمایا یہ میرے بابا کو گالی دے رہا ہے تم لوگ کیوں تیش میں آتے ہیں بھائیوں جس کے چار چھے مرید ہو جائے اس کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے ہاں مجھے برا کہا جا کے اس کا کام کر دو حالانکہ اپنے سنی پیر لوگ کیسا ہی کرتے دوسرے کرتے ہیں بہت کر رہے ہیں میں تعلید علم ہو بھائی میں تو اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا چھوٹے مجھ سے بڑی بات نہیں کروں دوسرے مسئلہ پہی پیر ہو ایسا کرتے ہیں ہمارے سنی لوگوں کرتے ہیں بارحال عرض کیا کر رہا تھا باپ مجھ سے کر رہا ہے ناراض تم کیوں ہوتے ہو وہ لوگوں کی تلواریں اندر چلی گی فرمایا اے میرے اببہ وہ گالی دینے والے کیا تُو بھوکا ہے بھوک کے گصے میں جب تجھے کھانا نہیں ملا تو تُو بھوکا میرے اببو پہ نکال رہا ہے اگر تُو بھوکا ہے پریشان ما تو میرے گھر چل دیں میں تجھے کھانا کھلا دوں گا لیکن میرے اببہ وہ گالی ہر دیں اس نے کہا نہیں میں بھوکا نہیں ہوں فرمایا کیا تجھ پہ کرز ہے جو تُو دے نہیں سکا اور کرز کا لیوال تجھے آ کر گصے میں گالیاں دے گیا تو اس کو گصہ نہیں اتار سکا میرے اببو پہ اتار رہا ہے بتا تیرا کتنا کرز ہے میں وہ کرزہ آدھا کر دیں کہا مجھے کوئی کرزہ بھی نہیں ہے فرمایا شاید تیرا جھگڑا بیوی سے ہو گیا ہے اور تیری بیوی نے تجھے سنایا کھڑی کھڑی اور تُو اس سے بدلہ نہ لے سکا تو تُو میرے اببو پہ گصہ اتار ہے چل میں تیری بیوی سے تیری صلاح کر آ دوں اس کا مطلب یہ بھی تو نکلتا ہے نا اشارت النس سے کیا آپ جو علی کو گالیاں دیتے کہ جھگڑا تو کر کے نہیں آتے اس نے یا قرد خان سے گالیاں سن کر تو نہیں آتے یا بھوکے پیٹ تو نہیں آتے اس لیے کہ جھو لڑ کر نہ آئے جو سن کر نہ ہے جو خالی پیٹ نہ آئے تو پھر وہ ایسی بات ہے تو وہ ناپ شناپ نہیں کرے گا جب کہا کہ چل تیری بیوی سے صلاح کر آ دوں گا جو گالیاں دے رہا تک قدم پکڑ کے کہتا ہے واللہ آنے رسول کہلانے کا حق تو آپ لوگوں کو میں نے کہا لی لی یہ امام حسن ہے بہت باتیں کہنے کی اب آخری میں پنجتن میں ایک امام حسین حسین پاک جس نے دین کے پورے سشتم کو اکیلے میدان کرولہ میں بچایا کہنے والے نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین آزم ہر قوم کے لیڈر کا نام ہے حسین اس انقلابی کا نام ہے جس کے انقلاب کے بعد پھر کوئی جبود نہیں ہے جس کی جہدے مسلسل کے بعد پھر کوئی تاکل نہیں ہے حسین اس انقلابی کا نام ہے جو اتنا بڑا مفقر ہے اوروں کی نظر تین سال کے بعد جہاں پہنچی ہے امام حسین کی نظر تین سال پہلے وہاں پہنچے اور فرمائے اس مفقر کا نام امام حسین اللہ اکبر عبداللہ ابن حنزلہ رسل الملائکہ کے شہزادے کہتے ہیں جب ہمیں یہ لگا کہ یزید کے کرتود کی وجہ سے آسمان سے انگارے نہ برس پڑے تو ہم نے یزید کی بیعت توڑ دی عبداللہ ابن حنزلہ کی نظر تین سال کے بعد جہاں پہنچ رہی ہے اور بھی صحابہ کے شہزادوں کی نظر تین سال کے بعد جہاں پہنچ رہی ہے امام حسین کی نظر تین سال پہلے پہنچی حالانکہ جن کی تین سال کے بعد پہنچی جنہوں نے بیعت کا انکار کر دیا وہ بھی بڑے لوگ تھے ہم ان کی توہین گوارہ نہیں کرتے لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کیونکہ دونوں بزرگوں میں فرق یہ تھا جناب عبداللہ میں اور امام حسین میں کہ عبداللہ اپنی ماں کا شیر پیکر بڑے ہوئے تھے اور امام حسین اسستی کا نام جس کو رسول اللہ نے اپنی زبان سے لوا پسایا تھا اور مولا حسین ایسے چوستے تھے جیسے کوئی ماں کا دوچ چوستا ہے اللہ کو مفقف حضرت عبداللہ ابن حنلہ غسل الملائکہ کہ شہزادے بڑے بزرگ امارے آقا ہے آقا ہے حیمت ہے لیکن امام حسین اس مفقف دیکھیں کسی بزرگ کی تعریف کرنے سے کسی کی توہین نہیں ہوتی اس کو گلت رنگ مت دینا لیکن وہ ہستی ہے امام حسین کون حسین پاک بس اخیر میں بات یہ اس کروں آج جب کبھی دین پہ کوئی حرف آتا ہے کوئی حرف آتا ہے ہم میمورنڈم لے کے پہنچ جاتے ہیں دین بچائیں گے مذہب بچائیں گے شریعت بچائیں گے جلوس نکالیں گے نعرہ لگائیں گے یہ کریں گے وہ کریں لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہوگی بس میں آخری بات اس کروں بات مکمل کرتا ہوں بہنوں کی خاص توجہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دین بچانے کون چلا جو جمعہ کے دین دو ریکت نماز پڑھ کے مزجد سے ایسے بھاگتا ہے جیسے اسکول سے چھٹی ہونے پر بچے بھاگتے ہیں یہ قوم دین بچائیں گے ہسنے کی بات نہیں جو خود سوت کا دھندہ کرتا ہے وہ میمورنڈم دے کر دین بچائیں گے دین بچانے والا جب تک خود دین پر عمل نہیں کرے گا دین محفوظ نہیں ہو سکتا جن کے گھروں میں دین محفوظ نہ ہو اس ملکوں میں دین کیا محفوظ ہو آخری بات کے طور پر جو ارز کر رہا تھا مولا حسین کو سمجھنا ہے حسین پاک وہ ہستی ہے جس نے دین بچایا اور خود دین پر کتنا عمل کیا کسی کے بھی دیندار ہونے کی نشانی بہت بہت گہری بات اور نازک بات پر گفتگو آگئی کسی کے بھی دیندار ہونے کی نشانی اس کے کپڑوں سے نہیں اس کے اشکیٹ پہ بیٹھنے کے انداز سے نہیں اس کے مسجد میں نماز پڑھنے کے انداز سے نہیں اس کو دیکھ کر مت کرو کون بندے کے گھر میں دین کتنا ہے اگر دیکھنا ہے تو اس گھر کے بچوں کو دیکھنا ہے اس لیے کہ بڑے مکاری کر سکتے ہیں بچے پیور ہوتے ہیں بچے پیور ہوتے ہیں تو بچوں کو دیکھ کے سمجھو کہ گھر میں دین کتنا ہے بس اب امام حسین کو سمجھنا ہے تو اس بات کو سمجھنے امام حسین کے گھر کے بچوں میں ایک سات سال کی بچی ہے ان کو لوگوں نے سکینہ بھی کہا سکینہ بھی کہا تلفز میں آپ کو جانا نہیں چاہتا سکینہ ہی کہتا سیدہ سکینہ پاک یہ میرے امام کی چھوٹی شہزادی ٹھیک کربلا میں تین دن کی بھوکی پیاسی گیارہ محرم کو چوتھا دن ہے اس کے بعد کوفہ جاتے جاتے مزید تین سے چار دن لگے توجہ کہنا مطلب کتنے دن ہو گئے کم سے کم پاس سے سات دن میں یہ کم سے کم پہ رہو پاس سے سات دن اس پاس سے سات دن میں اہل البعید کو یزیدیوں نے پانی دیا انہوں نے انکار کیا کھانا دیا انکار کیا اب گوھر کرنا یہ پورا خاندان ہے اس میں سب سے کم عمرو شہزادی سیدہ سکینہ ہے آپ نے سنا ہوگا لکھا ہوا ہے کتابوں میں علامہ حسن رضا بریلوی استاد زمن نے لکھا چادرے چھین لی گئے بیبیوں کی چادرے چھین لی گئے لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دی گئے اللہ وقت پر سوچو تو ایک بچی کا دل کیا کہتا ہوگا کہ جب وہ اپنے باپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھتی ہو جن کی چادریں چھین لی گئے خیموں کو آگ لگا دیا گئے یہ حال کیا اور اس کے بعد بھوک اور پیاس اور تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا خاندان نبوت کا کافلہ پہنچا کوفہ تو ایک دن پہلے اعلان کیا کہ کچھ لٹے رہے تھے جو لوگوں کا مان لٹے تھے ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا ہے اور ان کی بیوی اور بچوں کو قیدی بنا کے لارے تماشا دیکھنے ہو یہ نہیں کہا نبی کے خاندان کے لوگوں کو لارے جانتے تھے یہ کہیں گے تو ہنگامہ ہوگا تو جھوٹ بولا کہ ہم لٹے روں کے بچوں کو اور بیویوں کو قیدی بنا کے لارے عورتیں چھٹوں پہ چڑ گئی اور مرد رستوں میں بکھر گئے کہ ان ماظر اللہ لٹے روں کے گھروں والوں کی تماشا تو دیکھیں عورتیں چھٹوں پہ تھی مرد رستوں میں تھے سیدانیوں کا شہزادیوں کا لٹا پٹا قافلہ جن کے دپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے بھی نہیں دیکھا تھا اوٹوں کی ننگی پیٹ پہ ان کو بٹھایا گیا سکینہ پاک کے کان میں جو بالیا تھی وہ چھینی گئی اور کان کٹے ہو گئے ہیں خون زخم تازہ ہیں حال یہ ہے اللہ وقبر جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہتے تھے ان کو بازار میں پھرایا جا رہا ہے ان کو بازار میں ایسے میں کچھ اور پہ کہتی ہے قیدیوں کو صدقہ دینے سے سواب زیادہ ملتا ہے دعائیں قیدیوں کی قبول ہوتی ہے تو قیدی سمجھ کر چونکہ بیبیوں نے چہرے اپنے بالوں سے چھپا رکھے تھے کچھ بیبیاں جھک کہیں تھی سبوں کو آگے بڑھوا دیا گیا تھا ایسے میں پوفا کی عورتیں امام حسین کے گھر میں دین کا تصور دیکھو اور پھر سوچو ہم کہاں ہیں کتنی حسینیت کی ہم قریب اور کتنا دور ہے اللہ اکبر جب روٹیاں خجور ٹکڑے کھانے کی چیزیں عورتوں نے بڑھایا آگے صدقہ 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 تو جب سکینہ پاک کی گود میں روٹی کے ٹکڑے پڑے کتنے دن ہو گئے تھے پانچ یا سات دن بھوک کو ہم لوگ اگر چودہ سولہ گھنٹے کا روزہ رکھ لیں اور ازان میں تاخیر ہو تو ہاتھ سے تسبیح چھوڑ جاتی ہے پانی کے شوق میں شربت کے شوق میں اور میں نے اکثر دیکھا ہے افطار کرتے وقت گرمیوں میں نہ باپ بیٹے کو دیکھتا ہے نہ بیٹا باپ کو دیکھتا ہے سب کی توجہ کھانے پینے پہ ہوتی یعنی باپ بیٹے کو بھول جاتا ہے افطار کے بعد بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے یہ کیفیت ہے شربت کے آگے پانی کے آگے یہ امام حسین کے گھر کی کیفیت ہے جو سب سے ننمی شہزادی ہے پانچ یا سات دن کی بھوک کے بعد جب روٹی تامن میں آئی تو پھوکپی کے کان میں پوچھتی ہے پھوکپی اممہ ہم تو آلِ محمد ہیں نا ہم تو اہلِ بیتھ ہیں نا ہم پہ صدقہ حرام ہے تو کیا پانچ سات دن بھوکے رہنے کے بعد صدقہ حلال ہو جاتا ہے کیا یہ صدقے کی روٹی ہم آج کھا سکتے ہیں پھوکپی سے مسئلہ پوچھ رہی ہے پھوکپی سے پھوکپی کہتی ہے رخصت یہ ہے کہ کوئی کھانا چاہے تو کھالے لیکن راہِ عظیمتوں کے مسافر کی منزل کچھ اور ہے اور اس کے بعد گرجدار آواز میں کہا اے کوفا کی عورتوں ہم آلِ نبی ہیں ہم پہ صدقہ حرام ہے ہمیں صدقہ نہ دو اور پھر وہ روٹیاں جہاں سے آئی تھی اسی طرح اچھال دی گئی سیدہ سکینہ نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا سیدہ زینب نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ایک جملہ پشتا ہوں صدقہ تو صرف نبی کی اولاد پہ حرام ہے توجہ صدقہ تو صرف نبی کی اولاد پہ حرام ہے صدقہ تو آلِ نبی پہ حرام ہے لیکن صدقہ ناپاک نہیں ہے صدقہ تو پاک ناپاک نہیں یہ پاک ہے دوسرے کھا سکتے ہیں دوسرے کھا سکتے ہیں نفلی صدقہ ہے کوئی بھی کھا سکتا آلِ نبی کے سوا کوئی بھی کھا سکتا ہے پاک ہے پاک ہے صرف آلِ نبی پہ حرام ہے پاس سات دن کی بھوک کے بعد سکینہ نے وہ صدقہ نہیں کھایا لیکن میرے عزیز سنیوں سود تو سب پہ حرام ہے سود تو سب پہ حرام ہے صدقہ تو سب آلِ محمد پہ حرام ہے ناپاک نہیں یہ پاک ہے سات دن کی بھوک کے بعد بھی سکینہ صدقہ نہیں کھاتی اور تم بڑے بڑے پیٹ کرنے کے بعد بھی سود کیسے ہڑپ کر جا رہے ہو سود کے دھندے کیسے کر رہے ہو ارے نادان سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے دونوں حرام ہے مگر سور کھانے سے برا سود کھانا ہے اس لیے کہ سور کھانے سے بھی بنا ملتا ہے مگر سور کھانے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان جل نہیں کیا مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے چند کھا اعلان کیا ہے اب بتاؤ اہلِ بیعت کے گھر کا بچہ سب کا نہیں کھاتا سات دن کی بھوک کے بعد یہاں تو پنکوں میں رہ رہے ہو ایسی میں رہ رہے ہو پھر بھی مال کے چکر میں دولت کے چکر میں راتوں گا کروپتی بننے کے چکر میں سود کے دھندے کرتے ہو کس حسینیت پر ہو تو یزیدی کردار زندہ مت کرو اگر باقی پنجتن پاک کی محبت ہے محبت کا تقاضہ یہ ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقشے قدم پر چلتا ہے اس کے طریقے کو اختیار کرتا ہے اس لیے اگر قیامت میں پنجتن کے ساتھ اٹھنا ہے تو گناہوں کو چھوڑ دو آج سے توبہ کر لو اپنی زندگی بدل لو اور محرم میں خرافات نہ کرو حرام کام نہ کرو بلکہ درود پڑھو کسرس سے درود پڑھو تلاوت کرو روزوں کا احتمال کر سکتے ہو تو کرو اور اگر بیوہ یتین لوگ دکھے ان کو صدقہ دو انہیں کپڑے دو ان کی مدد کرو ان کی انداد کرو افسوس ہے سوچو تو سہی کہ ایک آشورہ کے دن تم بھی بن سمر کے نکلتے ہو اور تمہاری عورتیں بھی بن سمر کے نکلتی ہیں میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں میری بہن اللہ تجھے کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ تیرے جوان بیٹے کو پر کبھی کوئی آفت آئے لیکن سوچ تو سہی محلے کا کوئی جوان ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو تم لالی پوڈر کر کے گھر سے باہر نہیں جاتی کیا خیال ہے مولا علی اکبر کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا علی ازگر کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے سیدانیوں کے چہروں پہ تماشیں مارے جا رہے تھے اسی آشورہ کے دن انہی کے نام پہ تم بن سور کے نکلتے ہو ذرا گھوڑ تو کرو ذرا سوچو تو سہی ہم نے اہلِ بیت کو سلح کیا دیا ہے ظالموں محبوب کا حق تھائی ظالموں محبوب کا حق تھائی عشق کے بدلے عداوت کیجئے نہیں ہرگز نہیں آپ عداوت تو نہیں کرتے لیکن کم سے کم ظالم عداوت کرنے والوں کے طریق پر نہ چلو آشورہ کا دن عبادت میں گزارو عورتیں باہر نہ نکلیں عورتیں یہ ٹائے کرلے میں پردے کی پابن رہوں گی نوجوان ٹائے کرے اے میرے امام آپ نے جس دین کو بچانے کے لیے پورا گھر لٹا دیا آج کے بعد فلمیں نہیں دیکھوں گا گانے نہیں سنوں گا حرام کام نہیں کروں گا چہرے پر داری رکھوں گا داری نہیں مڑاؤں گا انشاءاللہ اگر یہ کیا تو دیکھنا امام سے آپ کا رشتہ جڑ جائے گا یہاں تڑپو گے وہاں خبر ہوگی امام کے فیضان سے مالا مال ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو احترام اصحاب کے ساتھ اہلِ بیت کی سچی محبت نصیف فرمائے گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے استغفراللہ ربی من کل لذنب واتوب علی وما علینا اللہ البناہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ